ہم نے نہ جتنی آج تک جنگیں لڑی ہیں جتنی آج تک ہم نے مشکتے کی ہیں وہ ذات کے لیے کی ہیں میں دیکھتا تھا ہمارے دہاتوں میں ایسے ہی کسی نے خبر چھوڑ دی کہ فلانے نے تیرے خلاف بات کر دی پوری تصدیق بھی نہیں حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسک خبر لے کے آئے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کسی نے بات کر دی وہ فلانے تیرے خلاف بات کیا تو کہتے ہیں میں پوچھ نہیں لینا دو چار بندے لے کے تو گھر پہنچ گئے مفت کے جگڑے یہ سب ذاتیات کی جنگ ہے اس سے باہر آئیں آپ اپنی ذات کے لیے کتنا کو لڑیں گے مثلا میں کیا ہوں ہم کیا ہیں اپنے آپ کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کیا بلندی ہے ہماری کیا ہم پانا چاہتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس وہ مٹی کا ڈیر جس کو ایک راہ سونے نہ دیا جائے تو اپنی ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کمزور آدمی کے چوبیس گھنٹے روٹی نہ کھائے تو اپنی ٹانگوں پہ لڑ کھڑا تھا پھر ایک مثلا کیا ہیں ایک بخار چڑ دے تو ہم سے اپنا اب سبھالا نہیں جاتا ایک داد میں درد نکل آئے تو ہم کھڑے ہونے کے قابل نہیں کیا ہیں کروڑوں روپیات تجوریوں میں پڑا ہے پھر ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا علاج کوئی نہیں کسی کے پاس کیوں اپنی ذات کی جنگ لڑتے لڑتے ہم اپنوں کو ہارنے پہ تلے ہوئے ہیں کئی اپنے ہم ہار گئے پر ہم نے ذات کی جنگیں لڑی آؤ نا یارو ہمارے کئی اپنے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں بات کریں کوئی رٹا نہیں وہ کوئی بد دین نہیں ہوئے کوئی بد مذہب نہیں ہوئے کوئی بد عقیدہ نہیں ہوئے صرف ہماری ذات سے ان کا مسئلہ تھا ہماری شان کے مطابق وہ چل نہیں سکے جی حضوری نہیں کر سکے ہم نے اتار پھینکے دل کرتا ہے اپنوں کے بیچ بندہ وقت گزارے لیکن ہم نے نا ذاتیات کی جنگ میں کوئی بھی نہیں ہارا ہم اپنے آپ سے ہار گئے سنونا حضور نے کیا سیرت دی ہے اخلاقِ آلیہ کی کیا بلندی دی ہے میدانِ اہد میں اتنا انہوں نے تکلیف دی کہ حضور کے ستر صحابہ شہید ہو گئے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ اتنا جارہانہ ہوا کہ حضرتِ امیرِ امزار رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی انہوں نے ناک مبارک کو مقدس آنکھوں کو نکال دیا کاٹ ڈالا تکلیف دی میرے نبی پاک کو حضور کے اپنے دانت مبارک شہید ہوئے اور جب صحابہ کرام علیہ وردوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ کرے نا دعا ان کی تباہی کی حضور نے فرمایا میں لانت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا مجھے تو رب نے رحمت بنا کے دو جائے ذات کو تکلیف دی ہے انہوں نے تو حضور نے دعا کیا کہ اللہ انہوں ہدایت دے دے اللہ ان کی بخشش کر دے ان کو بخشش کے رستے پہ چلا دے ہدایت دے دے ان کو نبی کریم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں لیکن ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کافروں کے لیے مسند امام احمد بن نمبل میں یہ روایت آپ کو ملے گی غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کا دفاع کرتے کرتے کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی نمازِ اثر قضا ہو گئی ذات کو تکلیف دی تو کوئی غزوہ نے ان کے لیے دعا نہیں کی تباہی کی اثر کی نماز رہ گئی صحابہ کی قضا ہو گئی تو میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ انہوں نے ہمیں اثر نہیں نہ پڑھنے دی تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں نہ کرنے دیا مالک ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے یہ تیرے رستے میں رکاوٹ بند گئے ایسے آبا نماز نہیں پڑھ سکے ان کے پیٹ آگ سے بھر دے ذات کے لیے نہیں اگر مسئلہ ہے تو حدود اللہ کے لیے اگر کہیں کو معاملہ ہے تو وہ جو بندہ اللہ رسول کے رستے میں آئے اس سے مسئلہ ہے باقی مسئلہ دعا فرمائی ہے ایک حضور نے ایک فرمائی مسند احمد میں موجود ہے اللہ انہوں نے اثر نہیں پڑھنے دی ان کے پیٹ آگ سے بھر دے موسیقی